اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن پیس مشن سپیس میں ہمیں زمین کی نئی تصاویر لے کر بھیجے گا ایسی تصاویر جو کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی زمین بالکل مختلف طریقے سے آپ کو نظر آئے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تصاویر کھینچے گا وہ الٹرا وائلٹ بینڈ میں ہوں گی تین سو پچاسے لے کر آٹھ سو پچاسی نانو میٹر کے بیچ میں شارٹ ویو انفراریڈ میں ہوں گی ویزیبل لائٹ میں ہوں گی اس لیے ہمیں زمین کے بارے میں بہت نئی معلومات ملنے جا رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سورج سے روشنی زمین تک آتی ہے تو وہ ایٹموسفیر میں مختلف جگہ پر انٹریکٹ کرتی ہیں اور اس انٹریکشن کی وجہ سے زمین کے ایٹموسفیر کے اندر آئی ہوئی روشنی چاہے وہ انفراریڈ ہے چاہے وہ ویزیبل لائٹ ہے یا یووی لائٹ ہے وہ کلاوڈ سے انٹریکٹ کرتی ہیں وہ جو ایرو سوز ہیں جو ایٹموسفیر میں سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور پھر وہ زمین پر آتی ہے سمندروں پر آتی ہے پانی سے انٹریکٹ کرتی ہے اور زمین سے انٹریکٹ کرتی ہے کچھ ریفلیکٹ ہوتی ہے واپس پیس کی طرف چلی جاتی ہے کچھ ہماری زمین کی طرف آ جاتی ہے تو ہم نے بات کرنی ہے ابھی اوشن کی اوپن وارٹر اوشن کی بات کرنی ہے اور میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ایک تصویر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلرز ہمارے پاس آتے ہیں جو سات کلر ویزیبل لائٹ میں اگر سمپلی فائیڈ وریئر میں کہا جائے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ آ کر سکیٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسی وہ ایٹموسفیر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو روشنی نظر آ رہی ہے اس میں گلو کلر شروع میں سکیٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ سمندر کے پانی سے بھی آ کر ٹکراتا ہے سمندر لانگر ویو لینڈز کو زیادہ ایبزارب کرتا ہے اور شارٹر ویوز کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے بہت اہم پوائنٹ ہے کہ لانگر ویو لینڈز ایبزارب ہو جاتی ہیں سمندر کی بات کروں اور شارٹر ویوز کو وہ ریفلیکٹ کر لیتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک سمپل سا طریقہ بتا رہا ہوں کچھ روشنی ایڈماثیر میں سکیٹر ہو رہی ہے اور وہ سیٹلائٹ تک پہنچ رہی ہے اور کچھ روشنی سمندر سے ریفلیکٹ ہو کر سیٹلائٹ کے پاس پہنچ رہی ہے تو اب سیٹلائٹ نے اگر صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے سمندروں سے آنے والی روشنی کو جانچ رہا ہے اور دیکھنا ہے کہ سمندروں کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں تو اسے وہ ایڈماثیر سے ریفلیکٹ ہوئی ہی روشنی اپنے اندر سے مائنس کرنی پڑے گی تاکہ وہ صرف سمندروں کی روشنی کو دیکھ سکے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب روشنی کسی بھی پارٹیکل کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یہ پارٹیکل دکھایا گیا جو آپ کو گری کلر کا گولدارہ دکھایا گیا ایک پارٹیکل ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو سکتے ہیں یہ پارٹیکل ایٹماسفیر میں ایک ڈسٹ پارٹیکل بھی ہو سکتے ہیں ایک گیس کا مولیکن بھی ہو سکتے ہیں تو روشنی آتی ہے لگتی ہے واپس چلے جاتی ہے اسے کہتے ہیں ریفلیکشن روشنی آتی ہے اور اس پارٹیکل کے بیچ میں سے ہو کر گزرتے ہیں لیکن اپنا اینگل چینج کر لیتی ہے اسے کہتے ہیں ریفریکشن اس کے ساتھ ساتھ روشنی آتی ہے اور پارٹیکل میں ابزورب بھی ہوتی ہیں اور پھر وہ پارٹیکل اسے دوبارہ کسی اور اینگل پر ریڈیئٹ کر دیتا ہے یہاں پر ابزوربشن اینڈ ریڈیئیشن ہوئی اور آخر میں میں آپ کو سکیٹرنگ بتا رہا ہوں یا ڈیفریکشن بتا رہا ہوں جہاں پر پارٹیکل سے آ کر روشنی لگتی ہے اور وہ مختلف اینگل پر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے سکیٹر ہو جاتی ہے سکیٹر کس چیز سے ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت اٹموسفیر میں موجود ہیں اگر آپ اٹموسفیر کی خورد بھی ان سے ایک تصویر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اٹموسفیر میں تو بہت سے ایروسولز موجود ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں کس چیز کی ٹکڑے ہیں والکینک ایش کے جب والکینک ایش والکینک ایرپشن ہوتی ہے پھٹتا ہے تو سوٹ باہر نکلتا ہے کاربن کالی رنگ کا پاؤڈر باہر نکلتا ہے وہ پھیل جاتا ہے تو وہ اٹموسفیر میں موجود ہوتا ہے یہاں پر آپ کو الاسکا کی ایک ماؤنٹین کا ایک والکینک ایکٹیویٹی کا سوٹ دکھایا جا رہا ہے یعنی والکینک ایش دکھایا جا رہا ہے اور اگر آپ اس کو پڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نظر آئیں گے جو کہ اب روشنی کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے پھر ہمارے پاس پولن گرینز ہوتے ہیں چاہے وہ سن فلاور کے ہیں چاہے وہ اور پھولوں کے ہیں پولنز آہستہ آہستہ ایٹماؤسفیر میں اوپر ٹریول کرتے ہیں اور وہ کافی اوپر تک پہنچ جاتے ہیں تو ہماری ایٹماؤسفیر میں اوپر تک پولن گرینز پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی روشنی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آخری چیز میں یہ آہم پر آپ کو دکھا رہا ہوں جب سمندروں کی لہروں سے جو سالٹ ہے وہ پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اس میں سالٹ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں اور وہ سالٹ پارٹیکلز بھی ایٹماؤسفیر میں چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیں اپنے سگنیچرز اس طریقے سے دکھاتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں ایرو سالز کو سٹڈی کرتے ہیں کیونکہ ایرو سالز کو سٹڈی کرنے کا فائدہ یہ ہے ایرو سالز کی وجہ سے ہماری جو زمین ہے اس کا ٹیمپریچر میں ویریشنز آتی ہیں تو جہاں پر ایرو سالز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر آہستہ آہستہ تیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ایرو سالز کی وجہ سے ایٹماؤسفیر کے تیمپریچر میں بہت زیادہ چینجز آتی ہیں اور پھر ویدر پیٹرن چینج ہونا شروع جاتے ہیں تو اس لیے ہم نے ایرو سالز کو بھی پڑھنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب روشنی ہماری ایٹماؤسفیر میں داخل ہوتی ہے تو وہ مولیکیولز کے ساتھ ایر کے مولیکیولز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور اس قسم کی انٹریکشن کو ہم ریلے سکیٹرنگ کہتے ہیں بہت مشہور سکیٹرنگ ہے یعنی روشنی آئی اور پھر سکیٹر ہو جاتی ہے لیکن کیا چیز سکیٹر ہوتی ہے روشنی کے پاس تو سات رنگ ہیں آسانی کے لیے اس میں بلو کلر سکیٹر ہو جاتا ہے اور جب وہ بلو کلر بلو روشنی سکیٹر ہو جاتی ہے ایٹماؤسفیر میں تو ہمیں آسمان نیلے رنگ کا نظر آنا چروہ جاتا ہے لیکن اگر کہیں ایر پولیوٹڈ ہے تو وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ سکیٹرنگ اسی قسم کی ہو اگر کسی جگہ ڈسٹ ہے ایر میں تو میں یہاں پر اس تصویر میں آپ کو دکھا رہوں کہ کس طریقے سے آپ کو آسمان نیلہ کیوں نظر آتا ہے کیونکہ جو ایر ہوتی ہے صاف ایر ہوتی ہے اس میں جب ہمارے پاس روشنی آتی ہے تو نیلے رنگ جو نیلی ویولیند ہے اس کا سائز پارٹیکلز کے ایر پارٹیکلز کے برابر ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ سکیٹر ٹکرا جاتا ہے سکیٹر کر جاتا ہے اور باقی جو ویولیندس ہیں وہ آرام سے نیچے آ جاتی ہے زمین پر آ جاتی ہیں تو اس لیے ہمارے پاس جو آسمان ہے وہ نیلہ ہے لیکن اگر آسمان پر یعنی ایٹموسفیر پر ڈسٹ پارٹیکلز چلے گئے ہیں ایروسولز ہیں کلاوٹس ہیں پانی کے ڈراپلٹس ہیں تو اب وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ سکیٹرنگ ریلے سکیٹرنگ ہو وہاں پر مختلف قسم کی اور سکیٹرنگ کے مارڈلز میں نے آپ کو یہاں پر دکھائیں جس کی وجہ سے آپ کو اب آسمان نیلے رنگ کا نظر نہیں آئے بلکہ آپ کو آسمان مٹیالے رنگ کا نظر آ سکتا ہے اورنج کلر کا نظر آ سکتا ہے تو روشنی کا انٹریکشن اتنا زیادہ فرق ڈالتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الٹرا وائلٹ بینڈ کو استعمال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں خاص قسم کی انفرمیشن چاہیے تھی اور یہ انفرمیشن ملتی ہے جو سوٹ جاتا ہے جو انسٹرکچرڈ کاربن جاتا ہے لکڑی سے کے جلنے سے یا انسانوں نے جو فیکٹریہ بنائی ہیں ان سے نکلتا ہے اسے سٹڈی کرنے کے لیے الٹرا وائلٹ روشنی سب سے زیادہ مفید ہوتی ہے ڈسٹ کو سٹڈی کرنے کے لیے سوٹ کو سٹڈی کرنے کے لیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کلائمیٹ پر کیا افیکٹ آ رہے ہیں ہیومن ایکٹیوٹی کیا کام کر رہے ہیں اس کے لیے الٹرا وائلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے روشنی کا اس کے ساتھ ساتھ جو پانی میں آرگینک میٹیریل ڈیزولو ہوتا ہے میں کلورو فلز کو الگ رکھتا ہوں کیونکہ کلورو فل آرگینک میٹیریل میں نہیں آتی ہے اگر ہم سائنسز کی طرف جائیں بلکہ کلورو فل کو ہٹا کر پودوں کے مر جانے سے یا سمندروں میں جانوروں کے مر جانے سے جو آرگینک میٹیریل ہوتا ہے جسے ہم ڈیزولڈ آرگینک میٹیریل کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں انفرمیشن ملتی ہے اور یہ انفرمیشن بھی ہمارے لئے بہت اچھی ہے کیونکہ اگر الٹرا والٹ ریفلیکٹ ہوگے واپس پیس کے بعد آ رہی ہے تو پیس دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں پر کلورو فل ہے اور کہاں کہاں پر ہمیں رنگ اور قسم کے نظر آ رہے ہیں اور ان میں کیا انفرمیشن ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلو کلر ہم استعمال کرتے ہیں فائٹو پلانکٹنز کو سٹیڈی کرنے کے لئے ایسے آرگانیزمز ہوتے ہیں جو کہ سمندروں میں بہت چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں یعنی بیکٹیریا بھی کچھ ہوتے ہیں فائٹو پلانکٹنز تو بہت چھوٹے آرگانیزمز ہوتے ہیں جو کہ روشنی کی مدد سے کچھ روشنی کی مدد سے اپنا کھانا بناتے ہیں اور سمندروں میں پھیلے ہوئے ہیں فائٹو پلانکٹن کو زو پلانکٹن کھاتے ہیں پھر ان کو فش لاروہ کھاتا ہے اور اس طریقے سے فش کو پھر بڑی فش کھاتی ہے تو پورا کا پورا ایکو سسٹم بناتے ہیں فوڈ چین بناتے ہیں سمندروں کی تو اگر ہمارے پاس فائٹو پلانکٹنز نہیں ہوں گے تو ایک تو یہ اکسیجن بناتے ہیں زمین کی تقریباً ستر اسی فیصد اکسیجن یہاں سے آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فوڈ چین کا بھی حصہ ہے تو ہمیں نظر آنا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیپ سی میں فائٹو پلانکٹنز کتنے ہیں اور ایسا ایسا کیوں کم ہو رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اٹموسفیر کی ایکسیجن کے بارے میں دیکھ سکیں اور ہم سمندروں کے ایکو سسٹم کے بارے میں بھی دیکھ سکیں ییلو اور اورنج لائٹس یا ویولنٹز ہمیں بتاتی ہے کہ فائٹو پلانکٹن کی ہیلتھ کسی ہے اس کی ہیلتھ کے بارے میں ہمیں مختلف قسم کی انفرمیشن دیتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر مختلف ریجنز دکھا رہا ہوں ویولنٹز کے جو یوز ہوئے ہیں اور ان میں سے کچھ ویولنٹز ایسی بھی ہیں کچھ ایسے بینڈ ہیں جو کہ کوسٹر ریجنز کو جس طرح ہمارا بلوچستان کا حصہ ہے بلوچستان کا ساحل ہے اس کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر کس طریقے سے چینجز آ رہی ہیں پھر ایٹماسفیر میں پھر ایروسول کی تھکنس میں جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کو سٹڈی کر کے اور سب رنگوں کو لے کر جب ہم زمین کی ایک نئی شکل بنائیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ زمین اتنی زیادہ کلرفل اور اتنی خوبصورت ہے کہ شاید آپ نے